بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سید جاناللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ حضرت سید بابولہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی مقتصر زمانہ حیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن بھائی نے میرے چینل فیدان اولیاء کو سبسکرائب نہیں کیے تو وہ بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کریں شیئر کریں تاکہ اور سبھی تک معلومات فراہم ہو سکے آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمینوں میں ضرور بتائیں آپ رحمت اللہ علیہ کا نام سید جان محمد ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام سید عبداللطیق بتایا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی کا نام سید عبدالسلام ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصب حضرت شیخ، شیخ المشایق، محبوب سبانی، کتوب ربانی، قوس الحظم، حضرت سید ناشیق محید دین عبدالکار جلانی، رحمت اللہ علیہ سے جاملتا ہے حضرت سید جان اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت با سعادت وطن قضبہ سن نور پنجاب میں سن ہجری ایک ہزار تیس میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم آپ رحمت اللہ علیہ کی کم سنی میں ہی اس دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے اس لیے والدہ ماجیرہ کی زیر سرپرستی اور نگرانی میں تعلیم و تربیت حاصل کی ابتدائی تعلیم سن نور ہی سے شروع کی آپ رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم کا نام مولانا الحاج حضرت سید محمد افضل رحمت اللہ علیہ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی تکمیل تعالیم علوم صرف نہو فقہ حدیث تفسیر عروض ریاضی منطق وغیرہم علیہ رحمہ ہی کے پاس ہوئی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد والدہ ماجیرہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اور آپ رحمت اللہ علیہ کی چھوٹے بھائی سید عبدالسلام کے ساتھ بگداد بھیجا یہاں تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ ہوئے حضرت محبوب صبحانی عبدالکارر جلانی رحمت اللہ علیہ کے حکموں کے مطابق حضرت میراجی صدیقی رحمت اللہ علیہ برہنپور کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ برہنپور شاہ میراجی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے سائے عاطفت میں رہے انہی سے بیعت کی اور پیر و مرشید کی تقریباً پانچ سال تک خدمت کی بتایا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشید بڑے ہی زبردست عالم دن اور صاحب کمال گزرے ہیں یہی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کو یہاں بھیجا گیا تھا آپ علیہ رحمہ ہر علم، حدیث، فقہ، تفسیر، منطق، تصوف، حیت، ریاضی پر حاوی تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مشہور علماء اور مشاہد تشریف لائے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے ہمہ سلاس علمے اجازت و خلافت سے سفراز کر کے تکن کی کتوبیت عطا فرمائی اور رنگاباد کو رخصت کیے پیر و مرشید نے آپ دونوں بزرگ بھائیوں کو لقب سید جاناللہ شاہ رحمت اللہ علیہ اور چھوٹے بھائی کو سید باب اللہ شاہ کا لقب عطا فرمائے پیر و مرشید حضر شیخ میرا جی صدیقی برہن پوری رحمت اللہ علیہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ سے گہری محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کا شمار خلیفہ خاص میں ہوتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی حج کیے کئی دن تک کعبہ شریف میں قیام فرمائے بعد ازا مدینہ منورہ بھی ترشیب لے گئے اور قیام فرمائے بتایا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین خدام رفقہ و خلفہ اہل ریاض و علماء باکمال کے ہمرا پاپ آدھا سفر حج بیت اللہ شریف برائے خوش کی ترشیب لے گئے تھے پھر آپ رحمت اللہ علیہ مدینہ سے بغداد ترشیب لے گئے اور بغداد ہوتے ہوئے ہندوستان آئے چند دن پرحان پور ٹھہرے اور پھر اورنگ آباد آئے جامہ مزید اورنگ آباد میں چند دن قیام رہا آپ رحمت اللہ علیہ بزرگان دن سے فیض حاصل کرتے ہوئے باگرد زیارت و قدم بوسی حضرت سید ملک حسین المعروف شاہ سید دیوان رحمت اللہ علیہ بھمڑی کلیان تشریف لائے وہاں سے بیجا پور قیام فرمائے یہاں پر حضرت قاضی ابراہیم زبیری نے باہس نعقیدت آپ رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیت کی اور خرقہ خلافت بھی حاصل کیا چند روز بیزہ پور میں قیام فرما کر اورنگ آباد آئے یہاں سے پتن نوزہ جام کھیڑ تعلقہ امبر میں قیام فرمائے یہاں سے جانہ تشریف لائے آپ رحمت اللہ علیہ فوجدار جانہ کی درخواست پر جانہ تشریف لائے جاننے کے گوشہ شمال و مغرب میں رامترت کے قریب ٹھہرے گئے چند روز بعد آپ رحمت اللہ علیہ بیرون آبادی ٹٹو پورا دروازے کے قریب قیام فرمائے یہاں بھی ایک مسجد تعمیر کرائی گئی پھر آپ رحمت اللہ علیہ جانہ کے جانب مشک ندی کے کنارے ایک باغ میں قیام فرمائے آپ رحمت اللہ علیہ کی زیر نگانی میں قبل از آبادی قادر آباد تکمیل تعمیر کو پہنچی خود تاریخ تعمیر فرمائی ہے جو مہراب مسجد کے اوپر کندہ کروا کر لگائی گئی ہے حضرت جاناللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا ویسال جمعہ کے روز باویس رمضان المبارک ایک ہزار ترینو سن ہجری کو تریسٹس برس کی عمروں میں ہوا آپ رحمت اللہ علیہ کو اسی حجر شریف میں جہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے دائی آجل کو لبک کہا چند دنوں بعد مزار شریف پر گمبد تعمیر کیا گیا باویس رمضان خاص ارس تاریخ اور آمورس مہاشوال میں منایا جاتا ہے